میرے خوابوں کا دیار اچھڑی پکائیں کانو کان خبر نہیں ہوئی ہمیں وہ بھابی مومی پر شہاد کر رہی ہوگی میں دیکھتی ہوں اسے رامنا کتنی بڑی ہو گئی ہو بولنے کی تمیز نہیں آسکی تمہیں جی میں نے ایسا کیا کہہ دیا یہ بولنے کے بعد نہیں بولنے سے پہلے سوچا جاتا ہے بھائیوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں باتا نہیں کیا دیکھ کر میں بیال آئے تھا کوئی یہ خوبی نظر نہیں آتی خیر اپنی والدہ سے کوئی جلد آکا رسم کریں تاکہ معاملہ ایک طرف ہو پھر ہم اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑی بہت تیاری بھی کرنی ہوں جی چند ایک دن میں آکے ہم میر سرائیہ کو انگوٹی پینا جائیں گے اس کے بعد ہی ہم سبیدہ مامی کی طرف جائیں گے نیلم کی رسم کے لئے اور ایک بات کان کھول کے سن لو تم میری ہوں نیلم کے مقابلے میں سرائیہ کی کوئی حق تلفی نہ ہو یہ بات شیات رہے تم بے گا جو کچھ ہوگا بلکل ایک جیسا ہوگا جی 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 چرے جاؤ دلدی سے چاہ بنا ملنی جی جی کون کون ہے کون ہے آنی یوں کون ہے کون ہے کون ہے ایک چیز ہے میری تمہارے پاس وہی لے ہیں میرے پاس میرے پاس میرے پاس کچھ نہیں پی سوچ لو اسی کا دل لے کر مکرتے نہیں بارنے نیرام کس سے باتیں کر رہی ہو سلام جا بات آپ کے گر میں بول آئی مجھے دے دی جا اندر شیمی شیم یہ بول آئندہ اس گھر میں کبھی نہ آیا سمجھے شکریہ یہ تو بول ہے اسی گھر میں بھی آسکتے ہیں ہوشش کریں گے بچوں کیسے زندگی گزار ہوگی تھوڑی تھوڑی باتوں پر اتنی خوبزدہ ہو جاتی ہو شکریہ مجھے کسی بات سے ڈر نہیں لگتا سوائے امیل جی کی بط کمان ہوگی امیل جی تم سے کیوں بط کمان ہوگی کیوں رہتی ہو اتنی خوبزدہ ان سے ماں بیٹی کا رشتہ اتنا بے یقین اور بے اعتبار تو نہیں شکریہ تمہیں نہیں لگتا کہ ہماری اور ہماری ماں کی درمیان بہت واصلہ ہے بہت دوری ہے ہاں ایسا ہے ابو جی کی بیورک موت نے امیل جی کو بہت حساس اور چچڑا کر دیا ہے جن بیٹیوں کے سر پر باپ کا سایا نہ ہونا ہم بیٹیوں کی ماں بہت شکی اور دہنی ہو جاتی ہیں اور رئی صحیح قصد امی جی کی مستقل بیماری میں پوری کرتی ہے لیکن بچہ تم تو حوصلہ رکھو تم تو امی جی کی طرح ذہنی کمزور اور بیمار نہ بنو ایک عباس لڑکا تمہیں تمہارے گھر میں خوفزدہ کر کے چلا جاتا ہے دنیا کو فیس کرنا سیکھو میں ایسی ہوں تو پھر بدلو خود کو ورنہ دنیا تمہیں کھا جائے گی یہ تو تم نے بڑی اچھی خبر سنائی کہ اگلے مہینے تنخواہ تمہیں بڑھ کے ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ سچ پوچھیں تو مجھے بلکل بھی امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا انکرمنٹ ملے گا سمجھیں خدا نے کام آسان کر دیا خدا اسے نیک لوگوں پہ کام آسان کر دیا کرتا ہے میٹا شکر اللہ بھائی جان اب ہم آپ کی شادی کریں گے بھابی لائیں گے بہت پیاری سی کیا امی جی بچیاں بیچ میں نہیں بولتیں رشم اور بڑے بھائی سے ایسی بے تکلف ہی مجھے پسند نہیں ہے جاؤ اندر جا کے کام کرو بچیاں میچی نہ ڈانٹا کریں اتنا اس عمر کی بچیاں بڑی حساس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی بات پر انگے دن سہم جاتے ہیں لڑکی ذات سہمی رہے تو اچھا ہے کہاں جا رہے ہو ظلفی کچھ دوستوں کے ہیں جا رہا ہوں نئے سلیپس جسس کر رہا ہوں سکتا ہے لیٹ ہو جاؤں اب جاکتی نہیں رہی گے میرے انظار میں اچھا بھائی وہ سو دوستوں ہوں گے ایک بات کہوں ظلفی جی بھائی بولیں بھائی نہ کرنا ہماری عمر کے لڑکے پارٹ ٹائم جابز کرتے ہیں ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں بھائی میں این کاموں وقت ضائع کرنے لگے تو پڑھا ہی بھائی بات وقت ضائع کرنے کی نہیں ہے بات وقت اپنے بھی پڑھا تھا مہیند بھی کی اپنے بھی پڑھا تھا ہر والوں کا خیال بھی رکھا اور تعلیم بھی مکمل بھی آپ کی کیا بات ہے فائی آپ تو گریٹ ہے سیر میری ایجوکیشن مکمل لونے دے آپ کے سارے گلے شکر دوس کریں اچھا فائی وہ اگر بائیک کی چابی مل جائے تو اگر بائیک کی چابی مل جائے تو شکریہ بائیک اس کی طرف سے میں بہت فکر نمد رہتی اب باس فارشو موکی کر لے ویسے بجو امی جی کو کس کی فکر نہیں رہتی فکر ایسان کی تو ملکا ہے وہ یہ چاہاں بات تمیزی ہے ابھی کیا بتا رہی تھی ریشن کیوں ڈاڑ دیا اس کو اس کا کوئی کسور بھی نہیں تھا اور وہ ان کا بیٹا زلفی اس کے کیسے ناز نکھرے اٹھائے جاتے ہیں اسے چھوڑو ان باتوں کو بکس کھولا فی شاپ آش کام امی جی ابباسی صاحب بہت تا ہے لیکن آدمی بڑی اچھا ہے ہاں ہاں یوسف کیا حال ہے میں بلکل ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہاں بڑے عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی جی بس بہت جلدی ملاقات بھی ہونے والی آپ سے آم بکار بھائی is it possible میری نیلم سے بات ہو جائے نیلم سے جی مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے اچھا میں میں دیکھتا ہوں مجھے نیلم مجھے تمہیں خوش خبری سنانی دی میں چاہتا ہوں یہ خوش خبری سب سے پہلے میں تمہیں سنا ہوں مجھے کل امی اور امنا آئیں گے تمہاری طرف میرا پروپوزر لے کر مجھے 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 جی خداحافظ ارے میری بات کیا کہہ رہتا ہے یوسف جی کچھ نہیں کیا مطلب امیجی وہ لائن ڈسکنیکٹ ہوگے لئے بات نہیں چرپایا کہ کہ کیا کہہ رہے تھے اب دوبارہ کور آئے گی تو آپ پوچھ لیچے گا نا کچھ نہیں ہوتا کیا کہہ رہے تھے مہم میرے خوابوں کا دیا مہم کیا بہو سانسوں کے چلتے ہوا لیکن مہم میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا کہوں اور کیا نہیں کہوں لوگ یہ بھی تم نے خوب کلی ارے زبیدہ آج کل کی یہ نوجوان نسل لیں کوئی جواز چھوڑا ہے تمہارے اور میرے کچھ کہنے کا اسے آتی ہے کر لیتے ہمیں تو یہ مٹھائی کا ٹوکرا لے کے آنا تھا سو لے کے چلے مامی جی آپ کا ہمارا گھر اور ایلگ ایلگ تھوڑی ہے جو اجنبی سے کام دیا جائے نیلم اب تک آپ کی تھی اب ہم اسے لینے چلے آئے یوسیف کے لیت اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ ہمیں فوراں ہاں کہہ دیں گے اس لئے ہم مٹھائی بھی لائیں اور رسم کی انگوٹھی بھی امی جی نکالیے نا انگوٹھی دکھائیں نا مامی جی کو اے بھئی نکالتے ہیں انگوٹھی بھاگے جا رہی ہے کیا لائیں ہیں تو پہنائیں گے بھی لیکن آپ آپ رسمانی سے ہی آپ کو ذکر تو کرنا چاہیے تھا ہم بھی کوئی تیاری وغیرہ کوئی انتظام کر لیکھتے ہیں تمہاری لڑکی نے تمہیں کچھ نہیں بتایا ہمیں تو ہماری لڑکے نے بتا دیا تھا کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہے آپا؟ چانے بھی دیجئے نا آپ دونوں کن باتوں پر علچ پڑی؟ گھر کی بات ہے کیسی تیاری کونسا انتظام؟ لیکن یہ آپا لڑکا لڑکی کی کیا بات کر رہی ہے؟ پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور یہ بات میں خود سے نہیں گڑ رہی ہوں اپنی خواہش تھی میری کہ میں یوسف کے لئے شبنم کو مانتا ہوں رشتہ تو میں نیلم کا بھی یونس سے کر دیتا ہوں لیکن خیر جو اوپر والے کی مسئلہ ہے رمنا جاؤ بھئی نیلم بی بی کو بلا بھی لو ہم سے کیا شرمان آتا؟ جی امیر آج کل کی لڑکیاں بھی بڑی افلا تو ہوں تم کیوں پریشان ہو رہی ہے جو پہلا؟ اے؟ چلو اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا اب اللہ سب ٹھیک کر دے گا پریشان آوا ہمیں ہماری بھابی کو جلدی سے انگوٹھی پہنائی ہے نا؟ پہنا رہی ہوں سبڑ تو کرو تو ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے پکڑو لاؤ بٹا خوش رو جیتی رو اللہ میں بہت سارے خوشیاں دے گا بس بس تم بچے خوش رو ہمارا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہم خود ہی رازی کر دے گا بس خوش رو بیدا چی جی آپ اے شبنم بیٹھائی نکال کرنے کا راؤنا ابھی لاتنے انہیں دیکھنے تو نیلام کتنی پیاری لگ رہی ہے موسیقی امید چی بھی آپ کی تواہی نہیں میرے دن میں کلا لے گا امی جی دوائیں نہیں کھائیں گی تو رات پر کھاسی آپ کو سونے نہیں دے دی پھر پر رات ہو تمہیں نیجہ داؤں گی کیسی باتیں کرتی امی جی کیوں ایسی اجنبیت کی باتیں کرتی ہیں جنہیں سن کر دکھ ہوتا یہ اجنبیت کی بات نہ ہوتی نیلام تو جو کچھ تمہاری پھپو کہکے گئی ہیں مجھے نہ سننا پڑتا ہم ماں کو ماں سمجھتی تو ماں کو یوں زلیل نہ ہونا جاتا جی میں نے کیا کیا ہے خود سے پوچھو میں نے ہمیشہ چاہا کہ تم لوگوں کی تربیت میں کوئی قصر نہ چھو پیٹھیوں کی ماں ہونے کے ناتے کسی کا حقارت بھرا تنز بھرا جملہ سننے کو نہ ملے گا بھی لیکن پہلے ہی مرلے میں وہ غرور مٹی میں مل گیا ان کا کیا ہے وہ تو لڑکے کی ماں ہے شرمندگی تو ہمیشہ بیٹیوں کی ماں کو ہوتی ہے نا امیشہ بیٹیوں کیا ہے امیشہ بیٹیوں کیا ہے آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا جس پہ آپ کو شرمندگی ہو ہو چکی مزید کیا ہوں گے بس شادی تک زرہ محباد رہنا تمہاری بڑی نواز شوش تمہاری بڑی نواز شوش آگے تو سبھی راستے ہمارے ہیں جناب آپ بس یہاں پہنچنے کی تیاریاں کریں آپ قاضی صاحب لے ہیں یہاں مکمل تیاری ہے واہ کیا بات ہے آسفل کی لڑکیاں کچھ زیادہ ایڈوانس نہیں ہو گئی ہم تو جناب کا حوصلہ ابھی سے جواب دے گیا آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا آپ حضبان کر دیکھ لیں ایسے بھی کوئی بات نہیں ہے یہ چہرے میرے عزمائے ہوئے ہیں زفردہ سرائیہ کیا کمال بولتی ہو تم گسم سے مزہ آجتا ہے تم سے باتیں نہیں نہیں اسے باتیں ٹھیک ہی باتیں ٹھیک ہی باتیں تم بتاؤں چل رہی امبر کی طرف انہیں دنوں سے جانا نہیں ہوا اور یہ خبر بھی دینی ہے اسے نہیں بچو تم خود ہوا اور ویسے بھی تمہاری اس خود غاز اگر مطلب ہی دوسکی تنس بھاری کفتو سننا خاصا مشکل ہوتا میرے لئے اچھا چلو جاتی اسلام علیکم انتی امبر بیٹا یہ بچی کون ہے یہ میری دوس ہے لیلم ادھر آو نا بیٹھوں وہاں بیو کھڑی ہو لیلم بیٹا بیٹا میری بات سنو میں ایک منہ ٹائم بیٹا آنٹی آپ کچھ لیجے نا تمہیں سکت اپنی گھر چھو ٹھیک ہے دیکھو بیٹا مہمان بیٹھیں تو امبر تو کھنا ٹائمیں دیری تو آپ بنا بچائے کرو گی ٹھیک ہے ٹھیک 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 تم بیدو کو سلونا بیٹا جی جی آنٹھا میٹھے ہیں نا ہم میٹھے ہیں 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 رجا بھائی آگئی مجھے ہیں کیا بھٹتا مسید راستہ چھوڑے مرا دنیا چھوڑوں یہ بول کر دیکھ تم چاہتے کیا ہوں مجھے صرف تم اور کچھ اپنی اممہ کو بیج رہا ہوں تمہارے گا ایک میری منگنی ہو چکی ہے سمجھے تم آندہ میرے راستہ آنے کی پیشہ رہتے ہیں سنو میں بھی دیکھتا ہوں کہ راجہ کی علاوہ تم کس گھر میں جاتے ہیں پکواف پن کرو پکر تو مجھ اسی طرح تنگ کرتے رہے نا تمہیں کیا کرو گا کیا کرو گی تو بولو تو میں اپنے بھائیوں کو تمہارے گھر بیجوں گی تمہارا دماغ ٹھیک کروانے کی اپنے بھائیوں کو بیجوں گی میرے گھر میرا دماغ ٹھیک کرنے شاک سے بہت شاک سے بیجنے کی لیکن اصولاً پہلے مجھے اپنی ماں کو تمہارے گھر بیجنا چاہیے ٹھیک کا نا میں اور ہاں یہ جو تم اپنے منگنی کی مٹھائیں مٹھائیں کھلا رہی ہوں انہیں ان سب کو اپنے ولیمے کا کھانا کھلائیں گے کیا سر مت اللہ ہم خوب یوں نے ببنی مسکے ہیں کہ مامی جان بہت نراز ہیں تو ہمارے گھرن viu już ہمارے گھرن پر کہت کر رہی ہے میں اسے کہہ دوں گا یہ بات لیکن آپ نراز نہ ہو پچھوں سے کون نراز ہوتا ہے میں تو بیٹا مزاق کروں اسلام علیکم اسلام علیکم بیٹھو را نہیں وہ اسلنے اندر کچھ کام ہے ہاں ہاں بیٹا جاؤ تم ہاں ہاں تو یوسف میاں کب تک ترقی ہو لیے تمہارے اور چاہے بنا دوں ان کو نہیں بس چلوں گا میں جسے دیکھتے ان سے چار باتیں کرنے آیا تھا اس یاد تو فرسب نہیں ہے یہ میرے چس بات کی پروہ ہی نہیں ہے دراصل بچوں امی سے بہت رکھتی ہیں ان کی مہاراجی بچوں سے برداشت نہیں ہوتی اور امی کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں کونسی بات میں کوئی راجتہ اٹھائیں کی اربادماش ہوں اعتبار نہیں ہے کیا بجھ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم بالت سمجھ رہے ہیں ارے بس کرو یا کچھ اس طرح ایکٹ کر رہے گی جیسے ہم پتنی ستریمی اٹھارویں صدی کے لوگ ہیں ایسا بھی کیا ہے کیا تم یہاں کھڑی مجھ سے باتیں نہیں کریں وہ نہیں کر سکتی اس طرح آپ فکر نہیں کریں میں بچوں کو سمچھاؤں کی یہ باتیں کسی کے سمجھانے سے نہیں آتی ہیں جس بات کر جب آپ جس بات سے جانا ایک پن ہے اور مجھے اگرہ ترمیدی کو سیے پن آتا ہوگا میں سنو جو ہی میں اس کی نیسلپون لائتا ہو میں دو نہ میں اور ایرانو دیدو نو سے چلتا موسیقی اندیو اینکا نیشتا شب اسے رکھ دو، کیوں خراب ہو جائے گا لیکل بکار بھائی کی حد پاپس بجھول رہے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے اتنی محبت سے تمہارے لئے وہی توفل آئے اور تم اتنی بیدرتی سن کا دل دوننے کی تیاریاں کر رہی ہو کہ میں کیا کروں اس کا وہی کروں جو اس کا استعمال ہے باتیں کیا کروں ان سے تم دونوں کی منگی ہوئی ابھی کوئی مزاق ہے نہیں کوئی مزاق نہیں ایسا سمجھے آپ میں نہیں کوئی باتیں باتیں کرنے والی جا کے بتا دیں نہ انہوں بچو یوسو بھائی پہلی تمہارے اس روائی سے بہت پیس ہے کچھ لچک پیدا کرو اپنے انداز میں تمہیں زندگی گزارنیوں کے ساتھ ان کو یہ بدل نہ کرو جب تم کیوں نہیں سمجھتی میں یہ باتیں فورڈ نہیں کر سکتی امی جی کا رویہ پہلے اتنا خراب رہتا ہے میں اور برائیں نہیں مول لے سکتی امی جی امی جی امی جی بس ایک ہی پہاڑا پڑتی رہا کرو تو ماں بہت اہم سہی لیکن زندگی میں اور پرشتوں کی اہمیت ہوتی ہے ان کو بھی مانا پڑتا ہے بچوں اور ایسے بھی کچھ عرصے بعد یوسف بھائی کی اہمیت امی جی سے بھی زیادہ ہوگی تمہاری زندگی میں کچھ عرصے بعد نا ابھی تو مجھے وہی کرنا ہے جس سے امی جی خوش ہو جو بھی ہے بچوں تم یہ مبھائی واپس نہیں کرنی امی جی کا اتنا ہی رہ رہا ہے نا تو ان کو مت بتا چھو پا کے رکھو یہ فوری ایسی چیزیں چھکتی ہیں بھلا یاللہ یہ اکل کہاں سنبھلتی ہے دھوئی سی میں اپنی سماسوں بھین کو علاقے دے دوں موسیقی 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 کیا پہ تمہارے دل میں کچھ اور ہے یوسف بھائی آپ بھلت سمجھ رہے ہیں بچوں کے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سوائے کون بات کر سب نم لاحول بھلت چا کہہ رہا ہے آلو مٹل کا بھاؤ پوچھ رہتے کیا ہوا کیا دیکھ رہا ہے سوچ رہا ہوں یہ شادی کا چھو منتر بھی کتنی جلدی عورت کو بدل دیتا ہے اچھی بلی رنگ رنگلی سی لڑکی تیتلی کی طرح سارے رنگ خو دیتی ہے کتنی پرکشش ہوا کرتے دیتا پین اوڑ کر بہت اچھی نفیق کر اب تو اب تو ایسا لگتا ہے جیسے کام والی ماسی پھر رہے گے کمرے میں جس عورت کو صبح سے لے کر رات تک کمر سیدھی کرنے کی فرصت نہ ملے نا وہ کام کرنے والی ماسی ہی ہوتی ہے اور کام تو پھر کام ہوتا ہے فیاض اپنے گھر کا ہو یا پرائے گھر کا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے بغیر تنخواہ کے آپ کو ملازمہ میں لی لی ہے مجھے کمرے میں ملازمہ پھینے بیوی کی ضرورت ہے ابھی کیا عورت سے اپنے شوہر کی خواہشات کو نہ سنگھو میاں بیوی کا رشتہ محبت کا ہوتا ہے خواہشات کا نہیں کام کرنے والی ماسی کا میاں بھی اس سے محبت کرتا ہے تب تک شادی کرنے کا ارادہ ہے بیٹو کی تمہاری والدہ محترمہ کا جلدی تنہا رہ رہ کے وہ بھی اٹھا گئی ہے ہم اور ہاں یاد رہے میں سریعہ کے ساتھ کوئی زیادتی پرداشت نہیں کرنے جانتی جو زیادتیاں کرنے کے عادی ہوتے وہ پرداشت کم ہی کرتے ہیں ہم تمہارے پرنے کا مفید ہوگی اس کا باتیں بڑی آئی ہیں اسے باکار بیٹا 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 اس بات انخواہ ملے تو میلن پلی کچھ چیزیں باغاریں ملے تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ شادی کی تاریخ جلدی رکھتی ہے آپ برکل پر کرنا کریں اچھی بات یہ کہ اگلے ماں مجھے بونس مل رہا ہے بہت اچھی طریقے کیسے کروں گا میلی کی شادی آخر ہمارے گھر کی پہلی پہلی شادی ہے لیکن بیٹا میں نہیں چاہتی کہ تم زیادہ خرچہ کرو دو اور بھی چھویں ان کا بھی تو سوچنا یہ لڑکیاں تو پکڑی کی بیل کی طرح بھر جاتے ہیں چند دنوں میں کاندھے سے اوپر آجاتے ہیں اپریشم کو ہی دیکھو شبنم اور نیلم کے برابر کی ہو گئی ہے مجھے تو حال جڑتے ہیں سوچ سوچ کے اب میں جیت نہ کیا کر رہے ہیں اسے ان بیچاریوں میں پیدا ہو کے کوئی جھرم تھوڑی کیا ہے سب اپنا اپنا نصیب ساتھ لے کے آتے ہیں بس آپ دعا کیا کر رہے ہیں ان کے لئے اپس میں جانا ہے سوچ کے لئے آج کلاس میں کتا مجھا ہے نا بہت مجھاں ایک سوچی بید ہاں ہاں چلے میرا گھر آگیا کل ملیں گے اللہ حافظ اے اپنی بجوں کو دے یہ کیا ہے پکڑا اس کو پکڑا جو کچھ بھی آئی اسی میں اور اس کے لئے ہاں یاد سے دے دے موسیقا کب سے دے راک Storage موسیقا بحق موسیقی چھوڑے یا پاہن تو ہوں موسیقی 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 کیسے دیا تمہیں موسیقی 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 چیز امی امی دی adulthood امی میری بعد دی امی میری بای Sketchera امی کسی لاییه ایش heterama امیجی خدا ما کیلی میری بعد دی درمان سے ہٹ جاؤ مجھے اس میں پوچھنے دو یہ اس عمر میں کیا آپ سے گول کھلائے گی امی جی میری بات سرے تم اندر جاؤ فارن اندر جاؤ اندر جاؤ جلی امی جی میری بات سرے امی جی یہ بے قصور ہے اس کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں امی وہ گلی کا آبارہ لڑکا اسے زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمائے اسے کچھ نہیں ہے امی بکا مات تم نے کیا مجھے پاندل سمجھاوا دنیا دیکھیے میں نے اگر میں بیماروں کے بستر پر پڑھی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دنیا کے مکرو فریور لچھن سے واقع نہیں ہوں پوچھو اس سے کون لڑکا ہے وہ کب سے چل رہی ہے یہ خطو کتابت اس محصوم کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہے وہ لیٹر وہ لیٹر میرے لیے آیا تھا جا وہ جدیہ یوًا ودای موسیقی ٹی یا بحیرام اسے م darkest آمefا ٹی یا بحیرام بڑی بہنیں تو چھوٹیوں کے لئے مثال ہوتی ہیں نیلام جس رستے پہ چلیں چھوٹیاں بھی آنکھیں بند کر کے دیوڑ کی بکیوں کی طرح اس رستے پہ ہو لیکن تمہاری دیدہ دلیریاں ضرور کوئی رنگ دکھائیں گی باقیوں پہ بھی وہی رنگ چڑے گا میجی میں نے ایسا کیا کیا ہے مجھ سے پوچھو ماں کو کہلوا کے کیوں شرمندہ کرتی ہو ہماری پھپو جان کیا کہکے گئی ہیں جانتی نہیں ہو کیا یوسف میاں نے کیا کچھ کہ کے اس منگی پہ ان کو آمادہ کیا تھا علم نے ہے تمہارے شرم سے پانی پانی ہو گئی ان لوگوں کے سامنے کوئی وضاحت نہ دے سکتی میجی میرا یقین کریں میرے والی یوسف کے بیٹھ چک کرو جب میں کسی کو کوئی وضاحت نہ دے سکی تو مجھے بھی کسی کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے میرے یوسف اور اب یہ راجہ وہاں فرش پر کاغس کے ٹکڑے نہیں آئینے کچھیاں پڑی ہیں نہیں اگر غور سے دیکھو گی تو تمہیں اپنا چہرہ نکر آئے گا خدا کی واسکتنی میری عمر کا کچھ خیال کر لو خدا تم تینوں کے فرد سے صبح ابدوش کر دے مجھ پت بخت کو امی جی سہن میں اگر پتھر آ کر گر ہے تو گھر کی بیری کو نہیں کھوستے وہ اگر پھلدار ہے سایہ دار ہے تو اس میں بیری کا کیا قصور ہے تم مجھے زیادہ سبق نہ پڑھاؤ میں ماں ہوں تمہاری تم میری ماں نہیں ہو سمجھیں ایسے گھر کی بیٹی ہونا بھی تو ایک جنہی ہے بچو ماں کردہ ہے سہن ہم وہ مجھرم ہیں جن کو اپنی سپائی میں کہنے کا کچھ حق بھی نہیں ہے اس لئے سب بھی کرو اور خدا سے دعا کرو کہ ہماری ساری مشروعوں کو آسان کر دے ہمارے پچھلسوں کے ہاتھوں دے بس ماں کی میرے خواب و قادیاں موسیقی 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 موسیقی